میرا نام ساریت برسم ہے میں سپنچ منچائن ففلیاز بھی سے ہوں آج یہاں پہ ہم نے ایک پیس کورٹنس رکھی ہے جس کا ہمارا مین موٹی ہوئی ہے ہمارا ففلیاز کا جو ایریا یہ بچھرا ہوا ایریا ہے اور دپارٹمنٹ ٹوٹلی اس کو فیلئر کرنا چاہتی ہے اس ایریا کو کیونکہ کل جو ایمبولنس ایک سو آرٹھ جو ہے فزراباد میں دی گئی فزراباد اور سنکورٹ پہ ڈسٹینس ہے کتنا ہے زیادہ زیادہ آگا ہے دو یا تین کلومیٹر کا اتنا ہی ڈسٹینس ہمیں سنکورٹ سے فزراباد بھی اترہی ہیں اور سنکورٹ میں بھی دو تین کلومیٹر کا ہی فرق ہے یہاں جو بفلیاز ایریا ہے یہ پورا پانی سران کور کرتا ہے گھلکا کا مڑا کلالی سب ایریا اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور رجوری پونچ کا ایریا رجوری کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ایریا اور پونچ کے ساتھ بھی یہ ایریا جو ہے ہائیلی رسکی ہے یہ جہاں پہ آئے دین ایکسیڈنٹ ہوتے لیکن ہمارے ایریا کو ہمیشہ اگنور کیا گیا اور ہمیں ایمبولنس نہیں دی گئی ہماری اتنی مانگ ہے کہ جو ایمبولنس فزراباد میں رکھائی ہے یا پھر سران کورٹ میں چوائس سی ایمو پونچ کیا کیونکہ انہوں نے ہمارے لوگوں کے ساتھ نائنصافی کیا اور ہمارا حق مار کے فزراباد میں ان کا وہ ہوم ٹاؤن تھا اس لیے انہوں نے وہاں پہ جو ہے ایمبولنس دیا ہمارے مانگ ہے کہ ہماری ایمبولنس جو ہیڈکوارٹر ایریا بفلیاز کی تھی اس میں دی جائے جیسا کہ آج یہاں پہ کافی تعداد میں لوگ جو ہیں اکرتے ہوئے لوگوں نے ہمیں بھی بنایا اور ہمارے آگے مطالبہ رکھا کہ ایل ایس ایمبولنس جو ایکسو آٹھ ہے ہماری بفلیاز کی جو دیرینہ مانگ تھی کافی عرصے سے جو ہے ہم ڈیپارٹمنٹ کے پاس جاتے ہیں انہوں نے ریکمنٹ بھی کی بفلیاز کی طرف سے اور سینکشن بھی ہوئی سینکشن ہوں انہیں سے پہلے ہی جو ہے ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے فضل آباد جو ہے ہم ڈی ڈی سی سویل صاحب کو مبارک بات دیتے ہیں ایسی بات نہیں ہے وہ کابل ہیں ان کے ایفرٹ کی وجہ سے وہ وہاں گئی فضل آباد میں ہم ان کو نہیں کچھ بھی کہتے بٹ ہمارا حق ہے بفلیاز ایک سنٹر پوائنٹ ہے یہاں سے سنگلیانی ڈڑا موڑا ہلکا کا مڑا مڑا سیلا پوائنٹ سرہ تک یہ علاقہ جو ہے یہاں پہ سنٹر پوائنٹ ہے یہاں پہ جو ہے ضرورت کافی عرصے سے تھی اور یہاں کی ایفرٹمنٹ جو ہے فضل آباد میں جہاں کی صرف بحث دو کلومیٹر سرنکوٹ و بفلیاز علاقہ ہے جو سرنکوٹ و فضل آباد اور یہاں سرنکوٹ آنگر یہ اگر واپس ہمیں بفلیاز میں نہیں کی گئی تو ہم ہمارے لوگوں کا غصہ آپ نے دیکھا ہے میں نے بھی اور آج بھی ہمارے لوگوں نے غصہ کیا ہے ہم لوگوں کو اگھٹھا کیا ہے اور کہا ہے کہ دو دن کے بعد ہم بفلیاز کا چوک یہاں پہ دھوانے بند کریں گے گاڑیاں بند کریں گے اور روڈ بند کریں گے میں محمد بشیر ملک سربانچ بنی کھیت سے بھو رہا ہوں اس لگر ہم بفلیاز میں ہیں یہاں کافی دنیا جمع ہے پہلے ہمارے حمجد صاحب نے بھی بھاگی میڈم جی نے بھی جو کہا درست کہا ہے ہمارے ڈی 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 وہ تو مرے ہوئے وہ تو یہاں ہی نہیں ہیں ہم تو لولے بھنڈے آدمی ہیں یہاں اس لئے ہم اتجا کرتے ہیں اپنی سرکار کو خدا کے لیے ہماری بھی کوئی اتجا سنو یہ جو ایمولینس تھی آپ نے گلد جگہ پر دیے آپ رائے مہربانی کر کے اس کو بھو ریاز میں دیا جائے میں اسی پر ختم پر ختم